محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام سلامتی ہے سلامتی چاہتا ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہر دور ہر زمانے میں ہر قوم ہر ملت کے لئے سلامتی فرد کی انفرادیت سے لے کر معاشروں کی اجتماعیت تک جان مال عزت آبرو نظریات عقائد اور رائے کا جس قدر احترام اسلام کرتا ہے کسی مذہب میں نہیں اسلام اللہ کی مخلوق کا محافظ ہے اور جب کائنات کے کسی کونے میں دنیا کے کسی گوشے میں کوئی فرد قوم یا ملت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے تو اسلامیان عالم پر غاصب باطل اور ظالم قوتوں کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے اس جہاد کا اول و آخر مقصود خالقِ عرض و سما اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا ہوتا ہے مسلم مومن کبھی حد سے نہیں گزرتا عز و انکسار اور بندگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا وہ اصول ضابطوں اور قائدوں کی حدود میں رہتے ہوئے جہاد کا جھنڈا بلند کرتا ہے جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کوشش اور سائی یہ جد و جہد کوشش اور سائی کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ظلم اور نائنصافی کے خلاف جہاد کی آباس کو بلند کرنے والا ایک مجاہد جس نے حق کی سر بلندی کے لیے باطل قوتوں سے ٹکر لی اور انہیں سر نگون کر دیا کیا آج دنیا کی حالت ویسی ہی نہیں؟ ظلم اور نائنصافی پھر عام ہے طاقتور کمزور کا حق مار رہا ہے باطل حق کو مٹانے پر طلا ہوا ہے دنیا آج پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہ آج یروشلم پھر باطل کے قبضے میں ہے مسجد اقصا کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھتی ہے تو آئیے دلوں میں جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے سنتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی پہلا حصہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے سن کر قوم کا ہر فرد سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خرشید سے یہ چمن مامور ہوگا نغمے توحید سے تحریر ارفان جمیل پیشکش محمد تاریخ شاہد احباب سے درخواست ہے کہ دربار میں خاموشی اختیار کریں والی دمشق نور الدین زنگی بن عماد الدین زنگی اپنی توجہ سے دربار کو شرف بخشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کبرائی اور حمد و سنا اللہ رب العزت کے لیے بے حساب درود بے شمار سلام نبی اخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب ذل جلال کی نصرت مدد اور حمایت سے ہمیں دمشق پر فتحہ نصیب ہوئی الحمدللہ دمشق پر اتابق تفتگین خاندان اور اس کے چالاق اور ایار وزیر موین الدین انار کے اقتدار کا خاتمہ ہوا موین الدین انار کی سیاسی حکمت عملی عالم اسلام کے اتحاد کے لیے خطرناک تھی ست شکر کے ہمیں ترک سردار نجم الدین ایوب اور ان کے بھائی اصد دین شیر کوہ کی سیاسی بصیرت جنگی حکمت عملی اور دور اندیشی کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے اتحاد اور تحفظ کا موقع ملا ہے سلطان موظم عزت افضائی پر غلام اپنی اور اپنے بھائی شیر کوہ کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہے نجم الدین ایوب آپ بلا شبہ ہمارے مطمد ساتھی ہیں ہم آپ کو دمشق کا گورنر اور آپ کے بھائی اصد دین شیر کوہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کرتے ہیں غلام اس انعیت فیازی اور ذرہ نوازی پر ممنون ہے سلطان علی سلطان مکرم ہم آہد کرتے ہیں کہ اسلام کی ناموس اور عزت کے لیے جاند تک کی قربانی سے دریغ نہ کریں گے مرحبا مرحبا اسد دین شیر کو واللہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہرگز نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے خواہاں ہیں سلطان علی دمشق پر آپ کی فتحہ تاریخ کا اثر آفرین واقع ہے اب آپ کی سلطنت دجلہ کے بالائی کناروں سے اردن کے سرچشموں تک وسیح ہو چکی ہے اور یہ عالم اسلام کے اتحاد کی علامت بن چکی ہے اس کامیابی کی بدولت اباسی خلیفت المسلمین نے آپ کو ملک العادل کے خطاب سے نوازا ہے گیارہ سو چوون عیسری کا سال تاریخ میں آپ دونوں کی بہادری اور جانساری کی یاد بن کر چمکتا رہے گا اور دمشق پر سلطان علی کی شاندار فتح کا سال بن کر بھی مگر ہم حقیقی فتح اس دن سمجھیں گے جب ظالم چابر و غاسب عیسائیوں سے فلسطین اور یروشلم کو آزاد کرائیں گے اللہ رب العزت آپ کو اس نیک ارادے میں ضرور کامیاب کرے گا میرا باپ امہد الدین زنگی مظلوم اور محکوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے غاسب صلیبیوں سے لڑتا رہا اب یہ فرض مجھے ادا کرنا ہے یا ملک العادل اس مقدس فرض میں آپ ہمیں اور ہمارے خاندان کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے نجم الدین آپ کا نوجوان فرزن صلاح الدین کہاں ہے یا امیر صلاح الدین شمشیر زنی کی مشک میں مصروف ہے حکموں تو ابھی طلب کیا جائے ماشاءاللہ نجم الدین ہم نے آپ کے فرزن میں ایک مجاہد کو دیکھ لیا ہے عصد الدین اپنے نوجوان بھتیجوں کو اپنی نگرانی میں رکھئے اور اسے ہر بوزرب کے تمام فنون سکھائیے الحمدللہ یا امیر صلاح الدین ایک مشاق سپاہی اور تربیت یافتہ مجاہد بن چکا ہے ہم اسے دمشق کا نائب مقرر کرتے ہیں صلاح الدین یوسف شہنہ دمشق نجم الدین ایوب اس وقت عالم اسلام کا اتحاد اور یرشلم کی آزادی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے یا ملک العادل نصرانیوں نے مصر سے شام اور فلسطین تک فتنہ پردازی اور شرنگیدی کا بادار گرم کر رکھا ہے خصوصاً فرنگیوں نے صلاح الدین یوسف کیا اطلاعات ہیں سلطان معظم فرنگیوں نے مصر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مشتمع کرنا شروع کر دیا ہے مصر پر فاطمی خلیفہ آزد لدین اللہ کی گرفت کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے مملکت زوف اور خلفشار کا شکار ہے خلیفہ کے وزیر ملک صالح طلائے بن رزیق کو عمرہ نے قتل کرا دیا ہے اور وزارت کے لیے زرغام اور شادر کے درمیان شدید کھینچتانی ہو رہی ہے آقبت نااندیش یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑوں سے اسلامی آنے عالم کو کمزور کر رہے ہیں سلطان معظم کا ارشاد بجا ہے تازہ اطلاع ہے کہ زرغام نے شادر کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا ہے یہ شور کیسا ہے صلاح الدین آپ دیکھئے یا ملک العادل مملکت مصر سے آئے ہوئے وزیر شادر دربار عالم باریابی کا شرف چاہتے ہیں انہیں عزت اور احترام سے ہمارے پاس لائے جائے ہیں سلاح الدین ابھی آپ انہی کا تذکرہ کر رہے تھے ہم آپ کی سیاسی سوجبوج اور حالات سے واقفیت پر خوش ہوئے بندہ اس آسلافزائی پر ممنون ہے سلطان علی مملکت مصر کے وزیر شادر شرف باریابی سے سرفراز ہوتے ہیں یا ملک العادل میں لٹ گیا میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا دو جوان سال فرزند تہتے کر دیے گئے غاصف زرغام نے سرزمین مصر سے دربدر کر دیا فریاد ہے یا ملک العادل فریاد ہے زرغام اور اس کے بھائی ناصر الدین ملہم نے اندھیر مچا رکھا ہے جلم ہے جلم ہے جلم ہے شادر اگر آپ حق پر ہوئے تو آپ کو پورا تحفظ دیا جائے گا سلطان معظم غلام پناہ کے علاوہ امداد کا خاص گار بھی ہے آپ تشریف رکھئے نجم الدین ایوب مہمانوں کے خور و نوش اور آرام کا بندوبست کیا جائے غلام تعمیل کے لیے حاضر ہے اسد الدین شیر کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فسادیوں کی سرکوبی کے لیے ایک سپاہ بھیجی جائے جس کے سالار آپ ہوں ملک العادل بندہ حکم کا منتظر ہے آپ اپنے لشکر کو تیاری کا حکم نے کل صبح تک روانگی کا ہر صورت بندوبست کیا جائے اس مہم میں آپ کے برادرزاد صلاح الدین یوسف آپ کے معاون اور نائب ہوں گے سلطان علی کا اقبال بلند ہو ایسا ہی ہوگا سلطان معظم بہتر ہوگا لشکر پوری تیاری اور تمام معلومات کو سامنے رکھ کر بھیجا جائے میری اطلاع کے مطابق جس طرح شادر نے سلطان علی سے امداد طلب کی ہے شادر کے حریف زرغام نے یروشلم کے بادشاہ امالرک سے مدد مانگی ہے ہمیں روانگی سے قبل اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا مرحبا مرحبا اے شاعف الاسلام یہ ایک مجاہد کا طرز عمل ہے صلاح الدین واللہ ہم خوش ہوئے قاہرہ کی مہم آپ کی زندگی کا پہلا مارکہ ہوگا اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے سلطان معظم عالم اسلام کی موجودہ قیفیت اور کفر کے ناباہ کے راتوں کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین اپنی زندگی آج سے جہاد کے لیے وقف کرتا ہے حالوے تکبیر اللہ اکھا سلطان معظم مبارک ہو اللہ رب العزت نے فرزندان توحید کو عزت بکشی قاہرہ کا محاصرہ کرنے والی صلیبی افواج پسپا ہو گئیں دو ان کے بچ نکلنے کا کلک ہمیشہ رہے گا مگر سلطان علی کے عساکر فیرونوں کی سرزمین پر ایمان اور توحید کی دھاک بٹھا کر لوٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یا رب العزت تیرا بہت بہت شکر ست ہزار بار شکر بے شمار مرتبہ شکر سلطان معظم اس مارکے میں صلاح الدین کے سپاہیانہ جوہر کھل کر سامنے آئے ہیں یہ سب اللہ کے فضل اور سلطان معظم کی تربیت کا کمال ہے سلطان علی اس مہم میں میں نے نتیجہ اخص کیا ہے کہ اندرونی خلفشار نے مصر کی خلافت کو اندر سے کھوکلا کر دیا ہے مصری فوج کا زوف اور ناتربیت یافتگی سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے فاطمی خلافت کو باہمی ریشہ دوانیاں اور آستین کے ساپوں کی غدداریاں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں اس کا تزکو احتشام اور قوت ایک ظاہری نمائش ہے مصر قہت الرجال سے دو چار ہے اقتصادی حالت ناگفتہ بے ہے عوام حکمرانوں سے سخت نالاں اور متنفر ہیں اس حالت میں سلیوی اسے ترنوالا سمجھ کر اس پر اپنی نظریں گاڑے بیٹھیں نوجوان صلاح الدین ہم آپ کی سیاسی بصیرت سے بہت متاثر ہوئے سلطان علی بلبیس کا میدان گواہ رہے گا سلیبی اور زرغام کی افواج کو اس قدر آسانی سے شکست دے کر ہمارے مجاہدوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں شادر کاہرہ میں داخل ہوا زرغام فرار کی کوشش میں مارا گیا شادر نے آمدنی کا سلس دینے کے وعدے سے انحراف کیا مگر سلطان علی اسے بھی ساٹھ ہزار دینار دینا ہی پڑے سلطان معظم مصر کی دولت مندی اور اس کے زوف کو عیسائی اور مسلمان دونوں دیکھائے ہیں مصر عیسائیوں سے صرف اسی طرح بچ سکتا ہے کہ ہم خود اسے فتح کر لیں اسد الدین شیر کو فیصلہ کن مارکے کی تیاری کی جائے کوچھ کا حکم کسی وقت بھی مل سکتا ہے اور ہاں تمہارا یہ نیک وقت اور اقبال مند بھتی جاب اس مرتبہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا سنا سنا اپنے سالار اعظم یہ روشنم کا بادشاہ مالرک مصر کا محاصرہ چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے جانے ام آپ کا خیال دروس تھا سلیبی مصر کو ترنے والا سمجھنے لگے ہیں شرف الدین برگش اور کیا خبر ہے عز الدین جردیک نے شادر کا سر کٹ کر بادشاہ کے پاس بھیجوا دیا ہے شادر بے حد ایار اور چالاک شخص تھا وہ چاہتا تھا کہ یروشلم کی عیسائی افواج اور شام کی مسلم افواج کے ماں بین تصادم ہو جائے شادر فریبی اور چالباس وہ مصر کی طاقت میں کمی اور اندرونی زوف کو اپنی مکروح حکمت عملیوں سے پورا کرنا چاہتا تھا یا امیر وہ اپنے خود مختارانہ اختیارات میں بادشاہ آزد لدین اللہ کا دخل بھی پسند نہیں کرتا تھا ضرورت پڑھنے پر عیسائی اور مسلمان دونوں کو اپنی حمایت کے لیے بلا لیتا تھا مگر ان سے جو اقرار کرتا تھا کام نکل جانے پر پورا نہیں کرتا تھا پچھلی مرتبہ اس نے ہم سے بھی بد آہدی کی تھی شاید اسی لیے اس مرتبہ مدد کے لیے بادشاہ سے خط لکھوایا برگش اب آپ جا سکتے ہیں جو حکم یا امیر بندہ طلبی پر پھر حاضر ہو جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ و ناصر اللہ اسد دین شیر کو کی مغفرت کرے وہ ایک بہادر سپاہی اور قابل ترین سالار تھا اسے فرصت ملتی تو مصر کے تمام حالات ٹھیک کر دیتا صرف دو ماغ کی وزارت میں میرے بھائی نے تمام سازشوں پر قابو پا لیا تھا خنناک کا مرض جان لیوہ ثابت ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ مگر نجم الدین ایوب شیرکو نے اپنی جارشینی کے لیے صلاح الدین کا انتخاب کر کے دور اندیشی کا ثبوت دیا یا ملک العادل وہ وزارت کے لیے شہاب الدین محمود حارمی قطب الدین سیف الدین علی بن احمد اور این الدولہ باروتی بھی امیدوار تھے مگر خلیفہ نے صلاح الدین یوسف کو وزارت سوپ دی خلیفہ نے صلاح الدین کو ملک الناصر کے خطاب اور قیمتی تحائف سے بھی نواز آئے صلاح الدین کی سنجیدگی عمرہ کے دلوں میں اس کا روح اور عزت پیدا کرے گی مگر اسے وہاں کی مقتدر جماعت سودانی حبشیوں سے مقتدر اور خوشیار رہنا ہوگا وہ صلاح الدین کی اجنبی اور غیر مذہب وزارت کا غلبہ کبھی برداشت نہیں کریں گے فاطمی اسماعیلی سلطنت میں راسخ العقیدہ صلاح الدین کو مقتدر رہنا ہوگا سلطانِ علی کے اشیادات صلاح الدین تک پہنچا دیا جائیں گے علی بن سفیان میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا آہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور نیند ختم کر دی ہے علی بن سفیان ہم دمشق سے عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں کو روپنے آئے تھے مگر مگر علی بن سفیان یہاں تو ہمارے مسلمان بھائیوں ہی نے ہمارے راستے میں خطرناک جال بچھا رکھے ہیں یا امیر یہاں ایک خطرناک فرقہ ہے جسے قاتلوں کا گروہ کہا جاتا ہے وہ بڑی تیزی سے اپنا جال پھیلا رہا ہے بلکہ پھیلا چکا ہے علی فدائی اور باطنی فرقہ گزشتہ ایک سنی سے حل چل مچائے ہوئے ہیں حسن بن سباہ کے حششین کا پہلا شکار مدرسہ نظام الملک کے بانی نظام الملک ہوئے تھے انہیں دس سو اکانوے عیسوی میں فدائیوں نے شہید کر دیا تھا یہ باطنی اس وقت سے اب تک خطرناک اور پراثرار طریقے سے بیسیوں علماء اور حق پرستوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں یا امیر آپ کئی روز سے گہری سوچ اور فکر میں مستقرق ہیں آپ کی زندگی کے معاملات تک بدل گئے ہیں خدارہ خود کو سنبھالیے علی بن سفیان فاطمی خلافت کا پروردہ سالار ناجی جو پچاس ہزار کی نفری کا کماندار ہے اپنی ساری کی ساری سوڈانی نفری کو سازشوں اور مفاد پرستی کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کا دماغ سازش ساز ہے میں نے اس کے زہرخند کو سمجھ لیا ہے اب مجھے اس کی سازشوں کا توڑ تلاش کرنا ہے یہ دونوں فتنے کیا کم ہیں کہ پوری سلیبی دنیا عالم اسلام کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے علی اللہ کی نصرت اور راہ جہاد سے ہم اللہ کے دین کی سربلندی کی مقدس منزل ضرور حاصل کریں گے رب کعبہ کی قسم سلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا علی پہلے ہمیں اس پچاس ہزار سوڈانی فوج اور اس کے کماندار ناجی کا تسلط اور دم خم ختم کرنا ہے تم یوں کرو فوری طور پر مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو بھرتی آج ہی سے شروع یا امیر تعمیل ہوگی ناجی کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کے سامنے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی تاہم یاد رکھو علی ہماری تلوار اپنوں کا خون بھانے کے لیے نہیں ہمم زکوئی زکوئی ہے نا تمہارا نام جی یہی نام ہے میرا لڑکی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تو دل کر سکتی ہو میں تمہارا کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے شاہ مصر شاہ مصر ہمارا حدف ہے تو سہی لیکن فی الوقت ہم پچاس ہزار کے دستے کے سالار ہیں لڑکی وہ پتھر صلاح الدین ایوبی ہے اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں شراب ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے میں نے سنا تھا آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا میں نے ابھی آزمایا نہیں اور تمہیں یہ کام سپرد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمہارے جال میں پھنس جائے پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤ اور اس میں زہر ملا ہو نہیں اسے قتل کرانا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہشیشین کے ذریعے سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا گویا آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں تم بہت ذہین ہو زکوئی میں چاہتا ہوں وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالا بن جائے علی بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے یا امیر اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے علی ہم نے تاریخ کا دھارہ اس موڑ پر نبدا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کی خلافت تین حصوں میں بٹ گئی ہے وہ مرا من مانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے آلہ کار بنتے جا رہے ہیں علی آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت اسلامیہ کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے یا امیر لوگ آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتے علی علی جب تباہی اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان گردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں اگر اس میں صلیبی آہستہ آہستہ دیل ڈالتے رہے تو ہم خاکستر ہو جائیں گے اور علی شاید میں اپنا عزم پورا نہ کر سکوں اللہ کبھی ایسا نہ کرے سنو علی اگر میں صلیبیوں سے شکست کھا جاؤں تو قوم کو میری یہ وسیعت ضرور سنانا وہ یہ کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کبھی سمجھوتا نہ کرنا کبھی سمجھوتا نہ کرنا یا امیر علی فوج میں بھرتی تیز کر دو زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ رکھتے ہوں بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو وہ دشمن پر جیتے کی طرح جھپڑنے کی مہارت دلیری اور طاقت کے مالک ہوں ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں اور یاد رکھو علی ان میں ملنی جذبہ ہو وہ میرے عظم کو سمجھتے ہو حکم کی تعمیل کی جائے گی یا امیر اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیاب فرمائے علی بن سفیان میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگام آرائی کے عادی لگتے ہیں تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں ان میں گردار بھی نہیں اس فوج کو تم اگر میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بجانے کی فکر کرے گی یا امیر تو آپ نے بھیس بدل کر چپکے سے سب کچھ دیکھ لیا ہاں علی بن سفیان ہاں ناجی ایک سازش کر رہا ہے مگر فی الحال تم خاموشی سے دیکھتے رہو مگر یا امیر آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ اس کی سازش اسی پر پڑ جائے گی علی تم فکر مت کرو جو حکم یا امیر نجم الدین ایو ہمیں صلاح الدین کی فراست اور سمجھ بوت پر فخر ہے یا ملک العادل آپ کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھا ہے انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نجم الدین ایو ہماری سب سے بڑی عارض یہ روشلم فتحہ کرنے کیا ہے ہم نے تو مسجد اقصہ میں لکھوانے کے لیے ایک میمبر بھی تیار کرایا ہے جس پر فتحہ کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ پڑا جائے گا سلطان مکرم اللہ رب العزت آپ کی عارض ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ یا امیر مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کھا سکتے تمہاری دی گئی ہر اطلاع درست ثابت ہوئی ہے آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا یا امیر میں نے کوئی کوتا ہی تو نہیں کی تم نے اس سے زیادہ پورا کیا زکوئی شاباش مرحبا مجھے افسوس ہے یہ کام میں نے محفظے کے بدلے کیا ہے میرا نابی ناباپ اور صدا بیمار رہنے والی ماں ان کی ماں زوریوں نے زکوئی شکریہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں اروش اروش میں امیر مصر بننے والا تھا اور سالار تک نہیں رہا سہرے کا سارا منصوبہ الٹکو گیا سلاہ الدین نے مجھے سالار کے عوضے سے برطرف کر دیا ہے میں نے جوابی کاروائی سوچ لی ہے بغاوت تم خاموش کیوں ہو اروش کیا تمہیں شک ہے کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں ہاں مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا دے گی سالار میں میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں روش دو قاسد تیار کرو انہیں بہت دور جانا ہے مگر سالار قریب کی خبر بھی تو رکھا کریں آپ کے خلاف تمام اطلاع اور ثبوت زکوئی ہی نے سلوہ دین کو دے دیئے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے میں نے کنیس کی حیثیت سے خریدا تھا وہ میری وفادار ہے اسے سلوہ دین کے مہتمید خاص اور جاسوس علی بن سوفیان نے سوڈانی بھیس بدل کر آپ حبیچا تھا وہ علی بن سوفیان تھا ہاں اس کی شگل مگر وہ تو بڑا تھا علی بن سوفیان اس کام کا ماہر ہے وہ بھیس اور عمر بدل لیتا ہے اور تم میرے نائب ہو کر میرے لئے کچھ نہیں کر سکے آپ حکم تیسالہ عمل ہوگا اس لڑکی کو قتل کرا دو اور سنو قاسدوں کو فوراں حاضر کرو میں سلاح الدین کو عیسائی بادشاہوں کے ہاتھوں شکست دلاؤں گا شکست عبرتناک شکست زکوئی زکوئی تمہیں کس نے زخمی کیا ہے شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دے یا امیر دو قاسد جاتے نظر آئیں گے دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں ایک کا گھوڑا سیاہ اور دوسرے کا سفید ہے وہ تاجر لگتے ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ تم پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے جلدی کریں آمیر ان قاسدوں کو گرفتار کر لیں وہ عیسائی بادشاہ فرینک کے پاس ناجی کا تحریری پیغام لے کر جا رہے ہیں علی بن سفیان سنا تم نے فوراں گھوڑے دوڑا دو فوراں اور سنو طبیب اور جرراہ کو بلاؤ جلدی طبیب اور جرراہ کو انہیں زخمی حالت میں دیکھتے ہی بلوالیہ تھا یا عمیر وہ آتے ہی ہوں گے دوسرے حکم کی تعمیل کے لیے مجھے جانے کی اجازت دیچئے اجازت ہے مگر سنو انہیں زندہ گرفتار کر کے لاؤ اور تحریری پیغام ضرور زفت کر لینا تعمیل ہوگی یا عمیر زکوئی زکوئی سنو زکوئی آنکھیں کھولو طبیب جرراہ کوئی ہے انہیں جلدی سے بلاؤ زکوئی 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 ہم تمہاری وفاداری پر تمہیں مرحبا کہتے ہیں حکام غدار ناجی کا ہے ناجی غدار ملت ناجی نے کاہرہ مصر اور اسکندریہ پر ہمارے حملے کا خواب پورا کر دیا شاہی یرشلم ہمیں آپ کی فاہم و فراست پر پورا یقین ہے اس لئے صلیبی افواج کی متاہرہ کمان آپ کے سپورٹ کی جاتی ہے فرینک شاہ یونان ناجی کا خط ملا تو مصر پر صلیبی چھنڈا لہرانے کا میرا خواب رنگ و روشنیوں سے جھل مل کرنے لگا ہے آپ نے صلیبی افواج کے عداد و شمار کا حساب کر لیا صلیبیوں کی اس باریا میں یونان روم سسلی کی باریا کے علاوہ یرشلم کی فوج بھی شامع ہے شاہ یونان اس وقت بہرہ روم کے ان پانیوں پر صلیبی افواج کے ایک سو پچاس جہاز مصر کی طرف رواند تواہ ہیں ہی 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 ہ ہی ہ 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 میں آپ کے خوابوں کی طرح جل مل کر رہا ہے شاہی یونان تارو بھریت دسمبر کی سرد رات ہماری آنے والی فتح کا جاشن منا رہی ہے درست کہتے ہیں آپ انیس دسمبر گیارہ سو انچاس عیسوی کا سورج ہماری فتح کی خوشخبری لے کر تلو ہوگا یقینا یقینا منصوبے کے مطابق جب صبح ہم مصر پر حملہ آور ہوں گے تو ناجی کی سوڑانی فوج صلاح الدین کے خلاف بغاوت کر چکی ہوگی اور ہم مسلم فوج خوش سبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور وہ ناتجربہ کار صلاح الدین ہمارے موس اور طوفان کے سامنے معمولی دیئے کی طرح بجھ جائے گا شاہ یونان صلاح الدین آیوبی کو نہ تجربہ کار نہ سمجھے گا اس نے نور الدین زنگی نجم الدین آیوب اور اسد الدین شیرکو سے جنگی ترپیت حاصل کی ہائے کی ہوگی کی ہوگی مگر ہے تو نوجوان نا اس کا تفصیلی اتا پتہ بتائیے شاہ یروشلم صلاح الدین یوسف اس کا نام ہے اپنے باپ نجم الدین آیوب کی نشپت سے آیوبی مشہور ہو گیا ہائے نجم الدین آیوب تکرت کا والی ہائے صلاح الدین آیوبی گلہ تکرت ہی میں پائدہ ہوا ہائے یہ لوگ نسلن ترک خرد ہے خرد شاہ یونان یہ لوگ بے ہاتھ کھا ترناک ہائے شیرکوہی کی وجہ سے پچھلی بار ہمیں بے ہاتھ نقصان ہوا تھا اور صلاح الدین اسی کا تربیت یافتہ ہائے ہم خطرناک عمال رکھ خطرہ ساحل پر مصری فوج نظر آ رہی ہے شاہ یونان ہو سکتا ہے یہ ناجی کے وفادار ہو اور ہمارے استقبال کے لیے آئے ہو ساحل قریب ہے آپ یہاں یہاں سے انہیں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں میرا فیال ہے جہاز لنگر انداز نہ کیے جائیں مگر فرینک شاہ یونان ہمارا جہاز ساحل پر لگ چکا ہے ہائے وہ سر جو دور سے نظر آ رہے تھے اچانک گائب کیسے ہو گئے آپ کا واہم تھا شاہی یونان امانجوک یہ اچانک چہازوں پر آگ برسنے لگی ہے ساحل سے منجنی کے آپ کی مشلے گولے اور تیر برسا رہی ہے شاہی یونان صلاحوں دن بہت حشیان نکلا ہاں ہے یہ اسی کی فوج ہاں ہے امانجوک جہازوں کو آگ لگ گئی ہے وہ دیکھو ہمارے جہازوں کے بعد باند جلنے لگے ہیں شاہی یونان آپ حفاظتی کشتی میں کھود جائے امانجوک لگتا ہے پورا بہرہ روم چل رہا ہے آپ جلدی سے حفاظتی کشتی میں فرار ہو جائے شاہی یونان ہی چھو بکھ لیجے مگر تمام کشتیوں پر تو آگ لگی ہے سب کی سب جل رہی ہے ہمارے فوجی ایک 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 سمندر پہ کود رہے ہیں امان روک اے شاہی یونان ہمارے نکریتے بنے ہو جائے بچھولے لگے ہیں شاہی یونان اپنی جان بچائیے شاہی یونان مقدر صلیب کے نام پر انہیں روکیے ہمارے فوجی سمندر میں کود رہے ہیں اس طرح تو ہماری تمام صفح ختم ہو جائے گی روکیے انہیں امان رک امان رک روکیے انہیں امان رک روکیے انہیں اے گفتار اے جہاز آنے سے زیادہ جن چکا ہائے اس کے مقلب اسے ٹوٹ ٹوٹ سا ڈوب رہے ہائے اسے بچانے کی کوشش محسوس ہے اے بیٹرے تم بھی کونچا اور میں بھی چلا اے جل بھی کھڑا اے جل بھی کھڑا اے جل بھی کھڑا اور سمندر میں کودنے کا خیال دل سے نکال دو تم سلاہ الدین ایوبی کے جنگی قیدی ہو قیدی؟ اوہ نو نیت تم کانو علی بن سفیان سلاہ الدین کا معتمد خاص ہمارے سپہ سالار کی حکمت عملی اور دانشمندی نے تمہیں تمہارے ارادوں سمیت ہمارا قیدی بنا دیا تم شکست کھا چکے ہو اے مالرک ہمارے سب جہاز اور کشنیاں جل گئیں ہماری فوج سمندر میں کود کود کر غرق ہو گئیں حالی بن سفیان میں نے تھلوار پھین گئی پھین مجھے 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 اے مستل موت سے ڈرتا ہے اسے گرفتار کر لیا جائیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت وحد حولہ شریک نے توحید کے پروانوں کو فتح نصیب فرمائی الحمدللہ جنگی قیدی حاضر ہیں سالار معظم ان کی بیڑیاں نرم کر دو اے سالارمز چاند کی امان چاہتا ہوں خوش کو قتل نہ کرنا بزدل چاند کی اتنی پرواتی تو اس طرف کا رخ نہ کیا ہوتا وہ ہمیں سوٹھانی سالار ناجی نے خات لے کر بلایا تھا میرا خیال ہے اس نے ہمارے خلاف سازش کیا ہے وہ آپ کا وفتار ہے نہیں اس نے واقعی سلیوی بادشاہوں کو بلایا تھا مگر اس کی فوش نے تو ہمارے حملے سے دو دن پہلے بغاوت کرنا تھی اس نے خات میں یہی لکھا تھا وہ خط ہم نے پکڑ لیے تھے قاسد بھی پھر ہم نے اپنے قاسد بھیجے مگر خطوں پر بغاوت کرنے کی تاریخ بدل دی کہو امالرک کیسی رہی ہے سلاحی بس چاند پکشی چاند پکشی کے وس وہ مانگی رکھم دھیرے کو ٹھیار ہائے رہم پوچھ پر رہم کرے آپ رہم دل مہربان اور ساخی ہائے مجھے اپنے خلیفہ حاسد کا پاس لے چھلی ہے خلیفہ کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جو بہتر سمجھوں وہ سلوک کروں تم سے سلاحی مصر آپ مجھ سے ایک ہوت بڑی رقم دے لیں میری جان بکھ دیں اس سقرار نامے پر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے دست خط کر دو اور تاوان کی رقم بھی پڑھ لو آپ بہت عظیم ہیں بہت عظیم ہیں عظیم اور اکبر صرف اللہ رب العصد کی ہستی ہے اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا تنہا اور واحد ساری عظمت اور کبریائی کا مالک ہے میں میں نے اکرار کھڑ کے تھسکت کر دیا ہائے تھسکت کر دیا ہائے کاش تم نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کیا ہوتا خیر نیچے تاریخ لکھ دو نو دسمبر گیارہ سو اننچاس ایسوی بہاوددین قراکوش سلطان عالی پر اللہ کی رحمت فدوحات مبارک ہوں بہاوددین ہم آپ کی رفاقت جان ساری اور وفاداری پر آکے شکر گزاریں سلطان سلطان سراہ الدین ایوبی آپ شرکی قوتوں کو مٹانے اور توحید کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ کے سزی مقصد میں بہاوددین قراکوش کی جان بھی جلی جائے پروا نہیں سلطان عالی کا وقار بلند ہو بندہ حاضری کی اجازت چاہتا ہے ہمارے رفیق علی بن سفیان آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا سلطان مکرم برادر بہاوددین قراکوش کو محل سرائے سلطانی کا داروغہ مقرر کرنے پر سرانیوں میں جو اشتیال ناجی نے پیدا کیا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا مگر سلطان عالی میرا خیال ہے کہ بعض دیگر ذمہ دار افسروں کو بھی سزا ملنی چاہیے علی بن سفیان انتظامی امور کا تقاضہ وہی ہے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے مگر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے سلطان مکرم آپ نے اپنی زندگی کو یکسر بدلیا ہے تقوی کا یہی تقاسہ ہے قراکوش سلطان مکرم قراکوش درست کہتے ہیں آپ میں حلم بردباری تقوی انصاف پسندی فقر اور انکساری پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ میرا مسلمان اور رسول اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری اور فرض ہے مسلمان حکمرانوں میں یہ خصوصیات لازمی ہونا چاہیں سلطان مکرم مصر اور شام کے متحد ہو جانے پر ملت میں خوشی اور انبسات پائے جاتا ہے جایا آپ کو دعا دیتی ہے قراکوش ہمارا سب سے بڑا نسبلین ترک کرد عرب عطابق بدوی قبائل کے شیوع اور مصر کے عمرہ سمیت امت کو متحد کرنا ہے سلطان علی قلع یاقوب کی فتح اور شاہ جروشلم بالڈون سے دو سال تک سلح کا معاہدہ آپ کے اس خواب کو پورا کر سکتا ہے نہیں علی آپ سمجھتے ہیں ہمیں جنگوں سے فرصت مل جائے گی اور ہم وہی وقت امت کے اتحاد پر سرف کر سکیں گے تو ایسا نہیں ہے کیا مطلب سلطان علی قرب قرب کے عیسائی حکمران رینال جیسے شقی القلب اور درندے کے نزدیک اہد و پیمان ایمان اور انسانیت کوئی چیز نہیں اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے ہنفری ہنفری نے پھر جسارت کی ہاں اسی ہنفری نے جس کا اصل نام رینالڈی چٹیلان ہے اسی نے عرب اور فلسطین کی سرحد پر واقع قلع کرک کے حکمران ہنفری نے عرب کی سرحد پر حملے غارتگری اور رازنی شروع کر دی ہے آپ شاہ بالڈون سے اس اہد شکنی کی شکایت کیجئے سلطان علی کی ہے ہم نے قاسد بھیجا تھا مگر شاہ یروشلم نے بے بسی اور بے اختیاری کا اظہار کیا ہے رینالڈ اور اس کے ٹیمپلر فرقے کے سپاہی کرک کے نواح میں بربادی کا جال پھیلائے ہوئے ہیں انہوں نے مکہ کی طرف جانے والے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا ہے غیر مسلح آدمیوں کو بے دریخ قتل کر ڈالا ہے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا ہے سلطان معظم ہنفری کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنے چاہیے میرا تو خون کھول رہا ہے علی بن سفیان بہاودین قرآکوش آپ شاہد ہیں کہ اس صورتحال میں ہم پر بھی معاہدے کی پابندی نہیں رہی اب اللہ کے اس بندے پر تلوار اٹھانا فرض ہو گیا ہے چھوٹی موٹی فتو ہاتھ سے سمجھتا ہے بڑی کامیابی مل گئی وہ رینالڈ کو نہیں جانتا رینالڈ مسلمانوں کے لیے قیر ہے کہہ ہنفری اپنا پرانا نام بھول جائیں اب آپ رینالڈ نہیں ہم سے شادی کرنے کے بعد ہنفری ہیں ہنفری ہاں ہاں ملے قیالیا ہم ہنفری ہیں شاہِ کٹ پورا عراق ہم سے جڑتا ہے ہنفری مسلمان حاجیوں کے معاملے میں شاہِ یاروشلم بالڈون کا ماشورہ مان لیجئے نای ہر کس نے شاہِ یاروشلم بالڈون کوڑ کے مرس میں مبتلا ہے وہ سلطنت پر حکمرانی کے لائق نہیں رہا اسے چاہیے والی ترابلس ریمنڈ کو مملکت سو دے گی یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں شاہِ یاروشلم نے اپنے بینوئی گوئی ڈین اور گینن کو اختیارات دے کر پوری عیسائی دنیا کو ناراض کر دیا ہے ہم رینالڈ برنسرنات صرف اسی صورت میں گوئی ڈین اور گینن کا ساتھ دیں گے جب وہ مسلمانوں کی ایک سے ایک بجا دینے میں ہمارا ساتھ دیں گے رینالڈ آپ کے جارحانہ اقدامات سے ہم میں کبھی کبھی خواف آنے لگتا ہے ہا 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 ہاा عورت ہو نا ہا 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 ہ roam رینالڈ عورتوں کی معاملے میں مسلمان تم سے صحصت بیتر ہیں وہ عورتوں کو ان کا جائز مقام اور مرتبہ د arbeiten ملک اکرک آپ کا لہجہ بتاتا ہے آپ کی اندر سے یہ زام نہیں گیا کہ ہم آپ سے شادی کر کے کرک کے حکمران بنیں گے حقیقت کو مت جھٹا ہے برنسرنات مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی حکمران ہی تھے انتاکیا کے حکمران ریمن والی انتاکیا کی بیوازے شادی کر کے جس طرح میرے خامد والی اکرک ہوم فریقی افاد کے بعد مجھ سے شادی کر کے حکمران بنے تم ہمیں تانہ دے رہی ہو ہم عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بہادر اور جنگچو حکمران ہیں بھران سرناک آپ کا غرور آپ کو خاک میں نہ ملا دے اکیلا نہ کر دے نہیں ہنری ڈیوک آف لورین ایف ڈی میلن لورڈز آف اکاؤنٹین جان نشین یروشلم گوئی ڈی نور کینن شاہ یروشلم بالٹون ریجنالڈ آف سیڈن والٹر آف کیساریا جوسلین ڈی کوئینٹی سب ہمارے ساتھ ہیں بھران سرناک ظاہری حالات کچھ بھی ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کا ان سب میں ایک بھی نہیں ہے بستر عورت تو میرے دل میں اس معمودی سپاہی کا روب اور تھاک بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے نہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مسلمان حاجوں کو رہا کر دو ان کی عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ کرو بھران سلطان صلاح الدین ایوبی کرک کا صفایہ کر دے گا اس سے پہلے ہم اس کا صفایہ کر دیں گے متحدہ کرسیڈنوں کی تریسٹھ ہزار فوج میدان سفوریا میں جمع ہو چکی ہے قلعہ تبریہ سلیب السلبوت کے ماننے والوں کی تلواروں سے گونج رہا ہے اتنی بڑی قوت کے سامنے سلطان ایوبی کی مٹھی بھر سپاہ جیوٹیوں کی طرح کچھ لی جائے گی رنسانات میں پھر کہتی ہوں حاجیوں کو رہا کر دیا جائے اور میں پھر کہتا ہوں کہ حاجیوں کا کوئی بھی قافلہ کرک کے علاقے سے گزرا تو بچ کر نہیں جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلطان معظم رات بھر کی عبادت کی اثر سے چہرے پر نور اتمنان اور سکون آتا ہے بجا تہم آپ پر تھکن کے آثار بھی نمائی ہے علی بن سفیان میں اپنے رب سے نسرت مدد اور فتح مانگ رہا تھا سلطان علی صبح ہونے والی ہے نماز بھڑھ کر آرام فرما لیجئے علی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں کتنا آرام اور سکون رکھا ہے بجا فرماتے ہیں سلطان علی سلطان صلاح الدین عجوبی کا وقار بلند ہو ایک دل خراش خبر آئی ہے خراکوش ملا تاخیر سنائیے کیا ہوا برنسرنات رنالڈ نے ہمارے حاجوں کا ایک اور قافلہ لوٹ لیا ہے رنالڈ ایک اور بدہہدی کا مرتقب ہوا سنا آپ نے برنسرنات نے بے گناہ اور معصوم حاجیوں کو لوٹ لیا وہ سب ان کی عورتیں اور بچے اس درندے کی قید میں ہیں اس کے علاوہ سلطان علی عیسائی کروسیڈروں کی فوج فلسطین میں اکٹھی ہو رہی ہے سلیبیوں کا نمائندہ یورپ میں کروسیڈ کا واز کرتا اور امداد مانگتا پھر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مسلمانوں پر فیصلہ کن جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں واللہ وہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے مگر سلطان علی عیسائی مبلغ سلیب اٹھائے جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف جوش اور اشتیال پیدا کرتے پھر رہے ہیں فلسطین میں سفوریہ کے میدان میں تری سٹھ ہزار سلیبی اکٹھے ہو چکے ہیں یہ تلاعات مصدقہ ہے نا علی بن سفیان نماز کے بعد تمام مجاہدوں کو میدان میں اکٹھا کیا جائے ہم ان سے خطاب کریں گے حکم کی تعمیل ہوگی سلطان محظم توحید کے علم برداروں اللہ وعدہ لا شریک کے مجاہدوں اسلام کے سپاہیوں میں آپ سے کوچھ کرنے سے پہلے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن اجلت میں تبریہ کی طرف روانہ ہونا پڑا اللہ کے شیروں ہم خوش تصیب ہیں جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے مجاہدوں سلیبی ایک زمانے سے عقیدہ توحید کو مٹانے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کی تمام سازشوں اور گٹ چوڑ کا مقصد دنیا میں توحید کی بجائے شرک کو پھیلانا ہے مگر یاد رکھو غیرت مند اور ایمان کی دولت سے مالا مال اللہ کے مجاہد اپنی جان مال اولاد زمین اقتدار سب کچھ قربان کر سکتے ہیں توحید پر آنچ نہیں آنے دیتے توحید کے پرونوں تم نبی آخر الزمان سید القونین رحمت اللی العالمین کے امتی ہو ایمان کو دنیا کی ہر چیز قیمتی سمجھتے ہو اللہ کے دشمنوں پر ثابت کر دو کہ تم حق پر ہو اللہ کی قسم تم حق پر ہو ظلم زیادتی شرک اور کفر کی صفے اُلٹ دو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو ملیکہ ترے سٹھ ہزار فوج سنا تم نے ترے سٹھ ہزار فوج اکٹھی کر لی ہے ہم نے ہر فوجی ماہر جنگ جو سر سے باؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا اسلحہ ہتھیار گھوڑے ہماری قوت دیکھ کر آسمان بھی چکرا جائے گا ایوبی کے تو ہوش اٹ جائے گا برنسر نات سلاہ الدین ایوبی نہائید منتخب اور بے انتہا ذہین مرد مشیروں سے مشورہ کرتا ہے اور آپ سب کے سب عیسائی بادشاہ عمرہ اور جرنیل عورتوں سے تمہاری بات کڑوی ضرور مگر ہے سچ ملکہ مسلمان ظالم ہیں عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے سلاح الدین ایوبی کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے عورتوں کا حربہ بھی استعمال کر دیکھا کیسی کیسی حزین عورتیں اس کے پاس بھیجیں مگر اس کا ایمان نہیں خریدا جا سکا ایمان ایمان کہتا ہے توہید اس کا ایمان ہے آج تسلیس والوں سے اس کا مقابلہ ہوگا ہم اسے اس کے ایمان سمیت خاکستر کر دیں گے ریمن صاحب ترابلس گوئی شاہ یروشلم اس کا بھائی جیفری اور نام پر عیسائی عمراء حکمران نائٹ اور کاؤنٹ مسلمانوں کے خلاف غیز و غضب تیش اور اشتیال سے بھرے ہوئے ہیں تبریہ کا میدان مسلمانوں کے ناپاک خون سے سہراب ہوگا ہم ان کے سینوں میں سلی بے گار دیں گے سلطان علیہ ہمارے مجاہدوں کے حوصلے بلند ہیں ہر ایک اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت سے سرشاہد ہے سلطان مکرم سلیبیوں کے ارادے بہت مکروہ ہیں ملون رینارڈ حجاز پر چڑھائی کرنے اور حرمین شریفین کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ بدبخت کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نٹھا دینے کا ارادہ کرتا ہے اس بدبخت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گستاخانہ اور ناشائستہ کلمات کہیں بدبخت شقی ملون رینارڈ اللہ کی قسم تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زب کی تمام دیواروں کو توڑ دیا ہے علی بن سفیان ہم پر جہاد پرس ہو گیا ہے حجت تمام ہوئی بوجھ کو حکم دو تبریہ پر بھرپور جاندار اور یک بارگی حملہ کیا جائے نرے تکبیر اللہ سلطان عالی ہماری فوج نے جبل تبریہ پر عیسائی فوج کو تینوں طرف سے گھیر لیا ہے شاباش عیسائی فوج اس مقام پر اکٹھی ہوئی ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے سلطان عالی ہماری فوج جبل تبریہ سے سلیبیوں پر تیر برسا رہی ہے جس سے وہ منتشر ہو گئے شاباش مرحبا آفری اللہ کے مجاہدوں شمع توحید کے پروانوں اللہ کے دشمنوں کا صفایہ کر دو سلطان معظم پیدر پیہ حملوں سے عیسائیوں کی خواہ اکھڑ گئی ہے وہ بھوکھلا گئے ہیں سلطان عالی سلطان معظم وہ دیکھئے جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے ہمارے مجاہد بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں ہر ایک حملے پر سلیبیوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں مگر وہ ہر بار سلیب کی لپڑی کو لہرا کر جوش دلا کر پوجیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں سلطان معظم ہمارے مجاہد دشمن کی صفحے چیر کر دور تک نکل گئے ہیں اللہ رب العزت تیرے یہ غلام تیرے دین کی ناموس اور توحید کی خاطر جان پر کھیل کر میدان میں نکلے رہے ہیں انہیں فتح و زفر سے ست فراز فرما الحمدللہ فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی ہے یا امیر سلیبی برزل میدان چھوڑ کر ہت تین کی طرف پناہ کے لئے بھاگ رہے ہیں مجاہدو بہادرو ظالم سلیبیوں کا راستہ روک دو انہیں گھیر لو ورنہ یہ تازہ دم ہو کر تم پر دوبارہ حملہ کریں گے سلطان علی اککہ کے جس پادری نے سلیب بلند کر رکھی تھی ایک مجاہد کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا شاہ باش مجاہدو اللہ رب العزت نے فتح تمہارا مقدر کر دی ہے اللہ کا نام بلند کرتے اور نعرے تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو شرک کی کمر توڑ دو توحید کا عظیم مقصد ہماری زندگی کا نصب لین ہے شاہ باش مجاہدو آگے بڑھو اور آگے بڑھو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے وہ دیکھئے سلطان سلیبی جھنڈا تھامنے والا دوسرا پادری سلیب سبیت قیدی بنا لیا گیا سلیب کے پجاریوں غدب ہو گیا اب ہمیں پربادی سے کوئی نہیں بچا تکتا مقدس سلیب مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور تم تم جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو ایک بار ہی کٹھے ہو کر جوچ سے حملہ کرو ریمن صاحبے ترابلوس اب پیسے کیوں چلے گئے چاہے یوروشلم اپنے دستوں سے کہیے ہمت نہ آرے جیپری آگے بڑھو مسلمانوں کا ناپاک مجود مکناہ دو یہ کیا تم سب بھاکیوں رہے ہو مقدس سریب کا واسطہ رک جاؤ سراہ الدین اور اس کی فوج کو مٹانا ہے مصر شام اور تمام دنیا کے خدانے دولت اقتدار کھوڑے اور سونا چندی تمہارا منتدر ہے رکو رکو ورنہ ختم ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے شیطان اور شیطان کے جیلوں کو برباد کر دو شاہ باش مجاہدو اسلام کے جریہ اور بہادر سپاہیو ان بزدلوں کا پیچھا کرو انہیں گرفتار کر لو سلطان مکرم عیسائی فوجی سر سے پاؤں تک لوہی میں ڈھکے ہوئے ہیں ان کے جسم پر نیزہ اور تلوار سے زخن لٹانا مشکل ہے اس لیے گھوڑے پر وائر کر کے سوار کو زمین پر گرانا بڑتا ہے اس طرح شاہد کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئے تراکوش ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے مالِ غنیمت ہماری نظر میں ہیچ ہے یا امیر بزدل سلیبی میدان سے بھاگنے کی کوشش میں مارے جا رہے ہیں جدھر نظر جاتی ہے ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی ہیں علی بن سفیان کوشش کرو یہ زندہ گرفتار کر لیے جائیں بہت بہتر امیر معظم مرحبا مجاہدو مرحبا کامیابی اور فتح تمہارے قریب ہے حمت اور حوصلے سے کام لو اور کسی کو بھاگنے کا موقع نہ دو سلطان علی ریمن والی ترابلوس کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے مگر وہ اللہ کی قدرت اور اس کی نظر سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا سلطان معظم مبارک ہو سلیبیوں کو شکست ہو گئی اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی الحمدللہ الحمدللہ رب العزق کا احسان ہے سلطان مکرم یہ تین کی شکست نے سلیبیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیر دیا ہے وہ دیکھئے شاہ یرشلم گوئی اس کا بھائی جیفری اور پت پخت رنالد سب قیدیوں کی حیثیت سے لائے جا رہے ہیں اور سلطان علی اللہ کی عظمت وہ دیکھئے ایک ایک رسی میں تیس تیس عیسائی قید کر لئے گئے ہیں اور وہ دیکھئے ہمارا اکیلا سپاہی خیمے کی رسی سے چالیس سلیبیوں کو بان کر ہانکتا ہوا لئے جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ یا رب العزت تو نے اپنے آجز بندے کو سرخ رو کیا ساری عظمت کبریائی اور بڑائی تیری ذاتِ ذلجلال کے لئے ہے ہم تیرے غلام تیرے بندے اے رب العزت ہمیں اور حمد دے بید المقدس کی آزادی تک تیرا یہ بندہ چین کی نین نہیں سوئے گا مسجدِ اقصہ پکار رہی ہے یا روشنم ہمیں آواز دے رہا ہے سلطانِ معزم اللہ رب العزت نے ہمیں انتہائی شاندار پتہ نصیب فرمائی ہے میرے روئے روئے سے اس ذاتِ اقدس کے لئے شکر کے قلمات ادا ہو رہے ہیں علی بن سفیان اس جبروت اور جلال والی ذات کا شکری آدھا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سربس حجود رہیں اس کی عظمت کبریائی اور بڑائی کا ذکر کریں مسجد میں عبادت اور شکر گزاری میں گزارے اس رات کے تمام لمحات پر سرور تھے یا امیر سلطانِ معزم میں دیکھ رہا تھا تمام عمر گھوڑے کی پیٹ پر گزارنے کے بعد آپ بیٹھنے اٹھنے میں سخت تکلیت محسوس کر رہے تھے علی ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ وعدہولہ شریعت جہاد کے لیے منتخب کر لے علی زمین و آسمان اور کائنات کے مالک اور خالق کا کتنا احسان ہے کہ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو جمع کر کے ہمارے سامنے ڈھیر کتھی آئے علی تم نے دیکھا سلیبی بادشاہ عمرہ جرنیت نائٹ کاؤنٹ سب کے سب قیدیوں کی حیثیت سے کس طرح سر جھکائے کھڑے تھے مگر سلطان علی آپ انہیں آزاد نہ کرتے اللہ نے قیدیوں سے حسن سلوک نرمی اور ملاتفت کا حکم دیا ہے البتہ اس شیطان صفت اللہ کے دشمن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستا ریناڑ کو سزا دینا ضروری تھی وہ جہنم باصل ہوا اللہ رب العزت نے تمام سلیبی دنیا پر آپ کا روب قائم کر دیا ہے یہ توحید کی برکت ہے علی بن سفیان مشرق بزدل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا سلطان علیہ وسلم تبریہ اککہ ناصرہ سفوریہ نابلس اریہ قیساریہ حیفہ اسکلان بیت اللہم اور تلو عارن کس قدر آسانی سے فتا ہو گئے سلطان معظم آپ کے حکم پر مفتوہین سے احسان اور مروت کا سلوک کیا ہے امن امان اور جان بخشی کی گئی ہے آہل شہر کو آزادی سے اپنے قیمتی اثبات سمیت جانے کی اجازت دی گئی ہے بے شمار قیدی آزاد کر دی گئے ہیں ریمن صاحب ترابلس کو اس کی بیوی سمیت امان دے کر ترابلس بھیج دیا گیا ہے اچھا کیا ہے مگر کراگوش ہمارے قیدیوں کا کیا بنا سلطان علی مختلف مقامات پر عیسائیوں کے قبضے میں ہمارے دس ہزار مسلمان قید تھے انہیں باہفازت آزاد کرا لیا گیا ہے علی بن سفیان ہم نے جس مدعہ کو اللت ٹھیرا کر یہ سب کچھ کیا جسے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا جس کی خاطر مسلمان حکومتوں کی منتشر طاقتوں کو جمع کر کے ایک قوت بنانے کے لیے عرصہ دراز تک لگاتار اور سرطوڑ کوششیں کرتا رہا وہ مقصد ابھی باقی ہے قبل اول مسجد اقصہ کی آزادی علی بن سفیان یہی وہ دن ہے جس کا انتظار میں نے صبر اور تحمل سے کیا ہے یہی نورتین زنگی کی عمر بھر خواہش اور عارض رہی انہوں نے تو فتح کے بعد خطبہ دینے کے لیے ایک عظیم الشان ممبر بھی بنوا لیا تھا ناموس توحید کے جان اسار حکم کے منتظر ہیں سلطان مکرم بیت المقدس کا محاصرہ کر کے محصورین کو پیغام بھیجا جائے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں سلطان مکرم بیت المقدس کے محاصرے کو آج پانچ مہ روز ہے مگر محصور عیسائی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں متاسب اور جنونی عیسائی مبلغ بطریق ہتکیلی انہیں پرجوش تقریر کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے ہتین کی شکست کے بعد یرشلم میں کوئی عیسائی سردار امیر یا حاکم نہیں رہا تھا مگر اب یہ بالیان کی موجودگی پران فتح کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے قراکوش فصیل کے ارد گرد منجنیک نصب کرا دو اسی بھی سورت فصیل کے گرد خندق کو پرک کرا دو ہم فصیل کو نقب لگا کر گرائیں گے اور سنو مجاہدین کو ایک جگہ جمع کرو ہم خطاب کریں گے سلطان مکرم اطراف جوانب میں منتشر مسلمان لشکروں سمیت علماء فضالاء اہل کمال دعائیں کرتے جمع ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے مجاہدوں شیر دل غازیوں ہمارا سب سے بڑا مقصد ہمارے سامنے ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی اور بھاری نعمت کے مالک ہو جائیں گے قبلہ اول مسجد اقصا اکانوے برس سے مشرقوں کے قبضے میں ہے اور اس تمام عرصانیں اس مقدس مقام پر کف اور شرق ہوتا رہا ہے اور ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی مسجد اقصا جس کی بنیاد تقوی پر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہزگاروں اور نیکوکاروں کا مابد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارتگاہ ہے غزب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم براق برق رفتار پر سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے تھے اس سرزمین کے مناقب بے شمار ہیں یہیں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی یہ زمین پاک اور مقدس کہلائی کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمریں گزاری اس پر خاتم الانبیاء تشریف لائے اور آسمانی برکتوں کا متواتر نزول ہوا یہیں سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کمال سعی سے فتح کیا یہ مسجد کیسی آلی قدر اور مکرم ہے مجاہدو غازیو اللہ کی قسم جب تک بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نصب نہ کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سخرہ مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کے پورا کرنے تک لڑوں گا نعرہ تدبیر اللہ عنہ غازیو مجاہدو ہم نے امن کی ہر کوشش کر دیکھی اب فیصلہ کن جنگ ہوگی اللہ کے دشمنوں پر یک بارگی سے حملہ کر دو سلطان مکرم ہمارے ایک امیر عزددین عیسیٰ بن مالک شہید ہوئے ہیں حملے میں یہ جوش اور ولولا اسی لیے پیدا ہوا ہے سلطان مکرم عیسائیوں اور فرنگیوں کی پاؤں اکھڑ گئے ہمارے مجاہدو غازی صندق قبور کر کے فصیل تک پہنچ چکے ہیں دیوار توڑنے والے نقابوں نے فصیل کو توڑنا شروع کر دیا ہے دشمن کو دور رکھنے کے لیے ہماری منجنیقے بلا توقف پتھراؤں کر رہی ہیں اور تیر انداز تیروں کی مسلح دھار بارش پر سا رہے ہیں مسلمانوں کے عظم اور موت کو سینے سے لگانے کے جذبات کو دیکھ کر عیسائیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا ہے سلطان مکرم وہ دیکھئے ہمارے مجاہد شہر پناہ میں داخل ہو گئے سلطان مکرم شکست فردہ صلیبی موت کے در سے امان طلب کر رہے ہیں انہیں اس شرط پر امان دے دی جائے کہ تمام عیسائی مرد فیکس دس دینار اور عورتیں پانچ دینار بطور جزیہ دیں اور اپنا ضروری سامان لے کر شہر سے چلے جائیں سلطان مکرم شہر میں ایک لاکھ نفوس موجود ہیں جن میں سے ساٹھ ہزار جنگ کے قابل تھے باب دعوت کے سوا شہر کے تمام دروازے بند کر دیا جائیں خزانہ دار بلیٹوں کو جزیہ کی ادائیگی کا حکم دیا جائے سلطان موظف مبارک ہو مبارک ہو اللہ رب العزت نے 91 برس باگ منزد اقصہ کو سلیبیوں کے ناپا قبضے سے آزاد کرا دیا قل ہو اللہ احد سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ قراقوش بہاو الدین قراقوش علی بن سفیان اللہ کی تکبیر بیان کرو اس کے جلال اور عظمت کا تصور کر کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی تصویع و تحمید کرو الحمدللہ 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 علی بن سفیان اسی دن کے واسطے نور الدین زنگی نے ممبر بنوایا تھا وہ ممبر فورا شام سے یہاں مگوایا جائے اور سنو آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور رات لیلت المیراج یہ دونوں مبارک اتفاقات رحم احسان اور سلح عام کا تقاضہ کرتے ہیں فیازی رحم اور احسان کی مثالیں قائم کر دو ہمارا جینا اور مرنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے اسی کی توفیق اور نسرت سے ہمیں یہ عظیم فتحہ نصیب ہوئی علی بن سفیان نماز جمعہ کا وقت ہو چلا ہے جہاں تک ممکن ہو مسجد اقصہ کو شرکیہ آسار سے پاک کر کے نماز جمعہ کا احتمام کرو آج اس مبارک مسجد سے پھر اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوگا اکانوے برس بعد اعظام کی صدا بلند ہوگی لیلت المیراج کے مقدس موقع پر میراج پر جانے والے بلند مرتبت نبی کی امت کے اروج کا اعلان ہوگا علی بن سفیان مسجد اقصہ میں آزان دو اللہ اکبر اللہ اکبر سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوسرا حصہ سن رہے تھے دار السلام سٹوڈیو دار السلام پبلشرز اینڈ ڈسٹیبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفیس سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں واقع ہے جس کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے ستائیس ملکوں میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں دار السلام سٹوڈیو چھتیس لو ارمال نزد سیکٹریٹ سٹاپ لاہور فون سیون ٹو فور ڈبل زیرو ٹو فور سیون ٹو تھری ٹو فور زیرو زیرو اور سیون ون ٹو زیرو زیرو فائی فور فیکس سیون ٹری فائیو فور زیرو سیون ٹو یہ پیش کشتی محمد تاریخ شاہد کی اللہ حافظ